نے ارز کیا یا رسول اللہ علیہ السلام قبر انسان کو کیسے دباتی ہے سرکار نے فرمایا اگر مرنے والا گنہگار ہے گناہ کر کے قبر میں آیا ہے تو قبر اسے ایسے دباتی ہے دائیں سائٹ کی پسلیاں بائیں سائٹ میں اور بائیں سائٹ کی پسلیاں دائیں سائٹ میں اللہ اللہ ذرا خور کریں آج دنیا کے اندر بڑے سے بڑا طاقتور ہو بڑے سے بڑا پہلوان ہو بڑے سے بڑا قوی ہو اگر ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے نا تو بعض مرتبہ تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان زمین پہ ایڑیاں رگل رگل کر دم توڑ دیتا ہے اللہ اللہ جب قبر میں دائیں سائٹ کی پسلیاں بائیں سائٹ میں اور بائیں سائٹ کی پسلیاں دائیں سائٹ میں آ جائیں گی آپ کو کون بچانے کے لئے آئے گا کون آپ کا پرسانی حال ہوگا کون آپ کی مدد کرے گا یہی تک نہیں پھر سرکار فرماتے ہیں قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے ان کے آنے کا انداز بڑا نرالہ ہے اپنے دانتوں سے اور ناکونوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور گرجدار لہجے میں قبر والے سے کہتے ہیں من رب کا اٹھ بول 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 تیرا رب کون ہے اگر اس نے نماز نہیں پڑی ہے احکام قرآن پہ عمل نہیں کیا ہے چہرے پہ داڑی نہیں رکھی ہے شب و روز گناہوں میں گزارے ہیں یہ کہے گا ہائی افسوس ہائی افسوس ہائی افسوس میں کچھ نہیں جانتا فرشتہ ایک گرج مارے گا اور سترگز زمین کے اندر دھانس دے گا اللہ اللہ پھر اپنے ناخونوں سے زمین کو چیر کر اسے کیچے گا کہے گا بول 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 تیرا رب کون ہے یہ کہے گا ہائی افسوس میں کچھ نہیں جانتا فرشتہ پھر ایک گرج مارے گا سترگز زمین کے اندر دھانس دے گا پھر اپنے ناخونوں سے زمین کو چیر کر اسے نکالا جائے گا پھر فرشتہ کہے گا بول تیرا رب کون ہے یہ رو رو کر کہے گا ہائی افسوس میں کچھ نہیں جانتا حاتیف غیبی سے آواز آئے گی فرشتو میرا یہ بندہ جھوٹا ہے علماء اہل سنت نے اسے جلسوں کے اسٹیجوں سے سمجھایا تھا ملاد شریف کے ممبروں سے سمجھایا تھا مساجدوں کے ممبروں سے سمجھایا تھا مگر اس نے کسی کی بات نہ مانی دنیاوی لذتوں میں پڑھ کر اس نے اپنے آپ کو تباہ و حلاق کر لیا اب آواز آئے گی فرشتو اس کی قبر کی طرف جہنم سے کھڑکی کھول دو اس کی قبر میں آگ کا بستر بچھا دو اللہ اکبر پھر اسے تارکول کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کے کپڑوں میں اس کے لباس میں جب آگ لگے گی تو سر سے اونچی لپٹے اٹھ رہی ہوں گی یہ کہے گا فرشتو مجھے بھوک لگی یہ کھانے کے لیے کچھ دو تو اسے ایک کڑوا اور کانٹو دار فل کھانے کے لیے دیا جائے گا جیسے یہ اس فل کو کھائے گا اس کے گلے میں کانٹے اٹک جائیں گے اور اس فل کی کڑواہت اتنی ہے جس درخت کا وہ فل ہوگا سرکار فرماتے ہیں اگر اس پیڑ کی اس درخت کی ہوا دنیا میں چلا دی جائے تو تمام دنیا کی جاندار مخلوق اس پیڑ کی ہوا کی کڑواہت سے مر جائے گی حلاق ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی اتنا کڑواہ فل کھلایا جائے گا یہ چیخیں مارے گا کہے گا فرشتو مجھے پینے کے لیے پانی دو پھر فرشتے جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ اور مواد نکل رہا ہوگا وہ اسے پینے کے لیے دیا جائے گا یہ کہے گا فرشتو مجھے پینے کے لیے پانی دو بانج روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے فرشتے اسے پینے کے لیے اتنا کرم پانی دیں گے جیسے یہ پانی کو پیے گا اس کے پیٹ کی تمام آتے گل کر پشاپ کے راستے سے باہر ہو جائیں گی اللہ اللہ ذرا غور کریں کیا آپ کو قبر میں نہیں جانا ہے کیا آپ کو موت نہیں آئے گی آپ سب سمجھدار ہیں اقل و بصیرت والے لوگ ہیں آپ سمجھیں گے موت سے ہم نہیں بچ سکتے ایک دن موت ہم تک پہنچ کر رہے گی اور جب موت آئے گی تو ہمیں قبر میں جانا ہے میرے بھائی جو نماز نہیں پڑھتا وہ ذرا غور کریں قبر میں اس کا کیا بنے گا جو احکام قرآن پہ عمل نہیں کرتا وہ ذرا غور کریں قبر میں اس کا کیا بنے گا جو انسان گناہوں میں زندگی گزر رہا ذرا غور کریں قبر میں اس کا کیا بنے گا آؤ آؤ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ نمازوں کے پاوند ہو جاؤ احکام قرآن پہ عمل کرو سنت رسول پہ عمل کرو اور دنیا والوں کو یہ بتاتو اے دنیا والوں ہمیں تم سے نحطت نہیں ہے ہمیں تو مدینے والے مصطفیس یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رک قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نومہ کے واسطے غوثِ عظم بمنے بے سروسامہ مددے قبلہِ دین مددے قعبہِ ایمان مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا مؤین الدین چشتی قادریم نعرہِ یا غوثِ عظمی زنم دمز شیخ احمد رزا خان قطبِ عالمی زنم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحری حم مغرق خُز یدی سہل لنا اشکالنا بلغ العلا بکمالی ہی کشفت دجاب جمالی حسونت جمیع و خصالی ہی صلو علیہ و آلی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و جنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں حجاں تمہارے لیے ہمائے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنہوں پھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے اور سرکارِ عالی حضرت عظیم البرکت مجددِ دین و ملت گنز الکرامت جبل الاسطقامت قاطعِ بدعت رہبرِ شریعت اور سنیں علم کی ہیں چٹان بزمِ سنیت کی ہیں پہچان قوم سے ہیں پتھان نام ہے احمد رضا خان علیہ الرحمت و الرزوان پریلی کی سرزمین سے پیغمبرِ آزم کی بارگاہ میں اخراجِ تحسین پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں سب سے اولا و عالا ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں میں عالی ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی آئیے حضرات ارض و معروض سے پیشتر سب مل کر اللہ کے محبوب دانہِ غیوب پیغمبرِ آزم نورِ مجسم سرورِ کائنات فخرِ موجودات حاکمِ ارد و سماوات بائیسِ تخلیقِ کائنات احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربارِ گوھر بار میں والیہانا قیدت اور محبت کے ساتھ درودِ پاک کا حدیہ پیش کر لیں پڑھنے اللہم صلی علیہ سیدنا وَعَلَىٰ آلِ سَيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ سَلُّوا عَلَيْهِ سَلَاةٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ قرآنِ مجید برہانِ رشید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَانْحَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اللہ فرماتا بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کیے جانے میں اور شب و روز کے انقلاب میں اقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں جس سے وہ ہمیں پہچانے اور ہم تک پہنچیں اللہ نے اپنی معرفت کے لیے چاند کو پیدا کیا اللہ نے اپنی معرفت کے لیے سورج کو چمک دی اللہ نے اپنی معرفت کے لیے سبزے اگائے اللہ نے اپنی معرفت کے لیے درخت پیدا کیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کائنات کے سارے نظام کا یا ساری کائنات کے نظام کا آپ تجزیہ کر کر دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی معرفت اور اس کی قدرت کی جو حکمتیں ہیں وہ سب کچھ سامنے آ جائیں گی مگر اس کے باوجود کتنا بڑا ستم ہے کہ جو چیزیں اللہ کی معرفت کے لیے پیدا ہوئیں وہ چیزیں جو خدا تک پہنچانے کے لیے پیدا ہوئیں انسانوں نے خود انہی چیزوں کو اپنا خدا بنا لیا مثلا پہاڑ انسان کو خدا تک پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے مگر بعض انسانوں نے اسی کے سامنے اپنی جبین عبودیت کو خم کر دیا سمندر کی موجہ اللہ کی معرفت اور اس کے قہر و جلال کا اظہار کرنے کے لیے تھی مگر انسانوں نے انہی کو اپنا خدا بنا لیا کسی نے درختوں کو اپنا مزجود بنا لیا تو کسی نے جانوروں کو اپنا معبود بنا لیا آپ غور کریں کیا یہ سب چیزیں اسی لیے پیدا ہوئی تھی کہ انہیں خدا مانا جائے ہرگز نہیں بلکہ پیدا کرنے والے نے اپنی معرفت کی دلیل بنا کر انہیں پیدا کیا اسی لیے تو رب تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انہ فی ذالکا لآیات اللی علی الالباب اس میں اقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اب ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اس میں ہر کسی کے لیے خدا رسی کی دلیل نہیں بلکہ اقل اور بصیرت جس کے پاس ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں اسی طرح کی بہت ساری آیتیں قرآن حکیم میں موجود ہیں جس میں اللہ نے اپنی قدرت کی دلیلوں کے بعد انشاد فرمایا ہماری قدرت کی یہ نشانیاں اسی کے لیے مفید ہے جو اپنے اندر قوتِ تدبر و تعمل رکھتا ہے جو قوتِ فکر رکھتا ہے جو قوتِ ادراک رکھتا ہے اب واقعاتِ زمانہ شاہد ہیں کہ ان چیزوں سے خدا تک پہنچنے والے لوگوں کی تعداد کم ہے بلکہ ان چیزوں کو خدا ماننے والے لوگ بہت زیادہ ہیں بلکہ اکثریت کا حال یہ ہے یا تو وہ پاگل ہیں یا عقل سے کورے ہیں جس وجہ سے وہ بہک گئے اسی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے اب ضرورت تھی کہ اللہ ایک ایسے قافلے کو ایک ایسی جماعت کو روح زمین پر بھیجے کہ اگر کوئی بہکنا بھی چاہے تو بہک نہ سکے اسی لیے اللہ نے انبیاء اکرام کو کائنات کے اندر مبعوث فرمایا انہیں نبوت و رسالت سے سرفراز کیا انہیں حکمت و دانائی عطا کی اور ایسے ایسے محاسن و کمالات دیئے کہ پوری دنیا میں انبیاء اکرام کے علاوہ وہ کسی کو نہ مل سکے اب ان سے جو جس طرح سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا ویسے ہی اس کا جواب دینے کی طاقت و صلاحیت اللہ نے انبیاء اکرام کو عطا کی شاید آپ نہیں سمجھ با رہے ہوں گے توجہ میری طرف کریں مچھل کر کہیں سبحان اللہ یا رب بڑے دھیرے بول لے اگر آپ زور سے بولو گے تو کوئی پولیس تھوڑی آ جائے گی پریشان کیوں توڑا محبت سے بولو سبحان اللہ اور عقیدت سے بولو یا رسول اللہ کوئی بات سمجھ مائے تو بول دیا کریں سبحان اللہ یعنی پاک ہے اللہ آپ اللہ کی پاکی بیان کریں گے اللہ آپ کو گناہوں سے پاک فرما دے گا جتنی بار بولیں گے اتنا سواب جب ہم یہاں پہ حسال سواب کے لیے آئیں تو پھر کنجوسی کیوں کر رہے ہیں مچھل کے کہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ یا غوث المدد یا غوث المدد اگر آپ قرآن پاک اور احدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلہ گہری نظروں سے کریں تو یہ بات اچھی طرح سے آیا ہو جاتی ہے کہ ہر دور میں اللہ کے نبی آتے رہے اور لوگوں کو خدا تک پہنچاتے رہے جب فرعون نے تکبر گھمن ظلم جبر اور تشدد کیا گھمن اور تکبر کا پتلہ بن کر فرعون نے اپنی زبان سے کہا وَأَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں تو اللہ 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 نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اے موسیٰ علیہ السلام فرعون کو چیلنج کرو اور اس سے کہو گھمن تکبر چھوڑ دے اللہ ایک ہے ایک اللہ کی عبادت کر میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے المختصر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے کہا اے فرعون بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں ہدایت کے کام کو انجام دوں تو بھی صدر جا ایک اللہ پر ایمان لے آ میں اس کا نبی ہوں فرعون کہنے لگا خدا تو میں ہوں میں نے تو تمہیں نبی نہیں بنایا میں نے تو تمہیں نبوت نہیں دی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا مجھے اس اللہ نے نبی بنایا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے جو تمام کائنات کی تخلیق فرمانے والا ہے جو تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے فرعون نے کہا اگر نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست پاک کو بغل مبارک میں ڈالا جب نکالا تو روشن و منور ہو گیا فرعون سمجھ گیا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا مخصوص بندہ معلوم ہوتا ہے اس نے شیطانی چال چلی اور کہا کہ اے موسیٰ یہ تمہارا ہاتھ جو روشن ہوا ہے یہ جادو ہے یہ تو کوئی بھی دکھا سکتا ہے کوئی اور نشانی دکھاؤ جس سے لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور لوگ ایک اللہ کو ماننے لگے اللہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے فرعون مکاری کر رہا ہے مکرو فریب کر رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ موسیٰ علیہ السلام کے دست پاک میں آسا مبارک تھا آپ نے اسے زمین پر ڈال دیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسا ازدہا بن گیا صاحب کی شکل اختیار کر لی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے فرعون کے تخت کے قریب پہنچا فرعون کے تخت پر چڑ گیا فرعون کے تخت پر چڑ کر اس نے اپنے لبوں کو فرعون کے لبوں سے ملا دیا فرعون کو پسینے چھوٹ گئے کاب گیا ایک منٹ میں ساری ہیکڑی نکل گئی اور کہنے لگا اے موسیٰ مجھے اس ازدہے سے بچاؤ مجھے اس صاحب سے بچاؤ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اپنے دست پاک کو ازدہہ پر رکھا تو وہ دوبارہ لکڑی بن گیا میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آج پوری دنیا میں کوراں مچا ہوا ہے لوگ کہیں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا آج پوری دنیا اسلام اور مسلمان کو ٹارگیٹ کر رہی ہے کوئی کہتا ہم قرآن کے اندر تغیر و تبدل کر دیں گے کوئی کہتا ہم قرآن سے چھبیس آیتیں نکال دیں گے کوئی بکواز کرتا ہے کوئی کہتا ہے ہم مسجد کے مناروں سے مائک کو اتروا دیں گے کوئی کہتا ہے ہم مسلمانوں کی آزانوں پر پاوندی لگا دیں گے کوئی کہتا ہم مسلمانوں کے گھر توڑ دیں گے ترہا ترہا کے فتنیں ابر رہے ہیں اور مسلمان پریشانی میں نظر آ رہے ہیں کوئی کہتا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں پھر عام کون تھا جس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں لشکر جس کے پاس بے شمار مال و دولت اور تکبر اور گھمن کا پتلہ بن کر اپنی زبان سے کہتا تھا وَأَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہو لیکن جب اللہ کے سچے بندے موسیٰ سے مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا سامنا ہوا تو ایک سیکنڈ میں ساری اکڑ نکل گئی ساری ہیکڑی نکل گئی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک منٹ میں اس کی اوقات دکھا دی اور بتا دیا کہ جھوٹا خدا ہے تو فرعون جھوٹا تھا موسیٰ علیہ السلام سچے تھے اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھا کر لوگوں کو اللہ کی معرفت کرا رہے تھے لوگوں کو اللہ تک پہنچا رہے تھے اللہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ دیکھ کر بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں دور گزرتا چلا گیا جیسے جیسے لوگ گمراہ ہوتے چلے گئے اللہ نے انبیاء اکرام کو دنیا میں مبعوض فرمایا اب میرے اور آپ کے پیغمبر آخری نبی ہے سرکار فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی یا بادی میں اللہ کا آخری نبی ہو اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سرکار نے اعلان کیا اے لوگوں آپ نے جو معبودان باطلہ کی پرستی شروع کر دی ہے اسے چھوڑو کعبہ کے اندر جو تین سو ساٹھ مت رکے ہیں انہیں توڑ کر پھینک دو اللہ ایک ہے ایک اللہ کی عبادت کرو میں اس کا نبی ہوں مجھے اس کا نبی مانو فرعون جوہاں پر اپنا ظلم چبر کر رہا تھا تو اللہ نے موسیٰ پیغمبر کو بھیجا جب متکے کے اندر حالات بگڑے اور دنیا کے حالات بگڑے تو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر آخری رسول اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوض فرمایا جب میرے اور آپ کے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا لوگوں سے کہا اللہ ایک ہے ایک اللہ کی عبادت کرو میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں مجھے نبی اور رسول مانو فرعون وہاں پر دھمکیاں دے رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اب یہاں پر بھی کچھ فرعون کے چیلے چپاٹے تھے جیسے کہ ابو جہل ابو جہل نے کہا میں نبی نہیں مانتا عطبہ نے کہا میں نبی نہیں مانتا شہبہ نے کہا میں نبی نہیں مانتا کفار مکہ نے کہا ہم نبی نہیں مانتے کفار قریش نے کہا ہم نبی نہیں مانتے جب ان لوگوں نے اللہ کے محبوب کی مخالفت کی تو سرکار تھوڑے سے اداس ہوئے غم زدہ ہوئے اللہ فرماتا اے جبریل امین جا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا اور جا کر میرے محبوب سے کہنا ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے عطبہ نہیں مانتا نہ مانے شہبہ نہیں مانتا نہ مانے کفار مکہ نہیں مانتے نہ مانے کفارِ قریش نہیں مانتے نہ مانے اے جبریل جا میرے محبوب کو میرا پیغام سنا دے یہ لوگ نہیں مانتے نہ مانے جا میرے محبوب سے جا کر کہتے اے محبوب تو مجھے مان میں تجھے مانوں تو مجھے خدا کے میں تجھے رسول کہوں تو مجھے اللہ کے میں تجھے نبی کہوں تو مجھے لا الہ الا اللہ کے میں تجھے محمد الرسول اللہ کے سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی لوگوں نے نبی کو چیلنج کرنا شروع کر دیا کہا اگر نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ ایک دن ابو جہل آیا اور کہنے لگا اگر آپ نبی ہو تو اللہ کی قدرت کی کوئی نشانی دکھاؤ سرکار نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے یہ اپنی مٹھی کو آگے کرتا ہے اور کہتا ہے بتلائیے میری مٹھی میں کیا ہے سرکار نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں اب تو کہی تو یار سبحان اللہ 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 ابو جہل بکلا گیا کہنے لگا یار میں نے سوال کیا تھا سیدھا رسول اللہ نے کر دیا پیچی دا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ جو میری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ یہ کون ہے پھر اللہ کے محبوب نے اپنی توجہ کو ابو جہل کی مٹھی پر ڈال دیا اور فرمایا اے ابو جہل مٹھی کو کان کے قریب لے کر جا اور سن لے کہ میں کون ہوں ابو جہل مٹھی کو کان کے قریب لائیا تو کنکروں سے آواز آ رہی تھی ابو جہل بکلا گیا اور بکلا کر بولا قفزے میں میرے ترانہ رسول کا شکنجے میں میرے کلمہ رسول کا گرفت میں میری ناک رسول کی بکلا کر کنکروں کو سرکار کی قدموں میں ڈال دیا کنکروں نے اپنی زبان حال سے کہا ہو گا اے ابو جہل تیرا کروڑا کروڑا احسان ہے لایا چاہے کہیں سے بھی تھا پر ڈال تو نبی کے قدموں میں گئے ابو جہل بکلا گیا بکلا کر چلا گیا اب آپ توجہ کریں ابھی تک تو میں آپ کے ذہن کو اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہا تھا آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا جب جب لوگ بہکے کمرا ہوئے اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرما دیا مگر قرآن نے کہا ولیکن رسول اللہ وخاتمن نبیین اب اللہ کے بعد اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہمارے اور آپ کے نبی آخری نبی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے اب جب کوئی نبی نہیں آئے گا لوگ نماز پڑھنا چھوڑیں گے تو پھر تبلیغ کون کرے گا لوگ چہرے پہ دالیاں نہیں رکھیں گے تو تبلیغ کون کرے گا جب لوگ جھوٹ بولیں گے تو تبلیغ کون کرے گا آج ہمارا معاشرہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں مسلمانوں میں کوئی ایک بھی ایسا گناہ بچا ہوا نہیں ہے جو نہ پایا جاتا ہو اوپر سے فجر ہم نہیں پڑتے زہر ہم نہیں پڑتے اثر ہم نہیں پڑتے مغرب ہم نہیں پڑتے عشاء ہم نہیں پڑتے جھوٹ ہم بول رہے چغلیاں ہم کر رہے غیبت ہم کر رہے ماں بہنیں بے پردہ ہماری گھوم رہی ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنے کی کوششیں ہم کر رہے اب کون آپ کو سمجھائے گا کون آئے گا اب نبی تو کوئی آنے والا نہیں ہے تو میرے اور آپ کے پیغمبر نے ہمیں تنہا بھی نہیں چھوڑا سرکار فرماتے ہیں اب یہ کام علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں سرکار فرماتے ہیں اب یہ تبلیغ اور ہدایت کا جو کام ہے یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور علموں میں سے بھی ہر علم نہیں بلکہ وہ علم قرآن نے جسے کہا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء وہ علم جس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا اللہ اللہ کرتا ہو جس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا خدا کے خوف سے کابتا ہو جس کا شب و روش اللہ کی یاد میں گزرتا ہو ایسا علم دین اللہ اللہ جسے آپ دیکھو تو دیکھ کر خدا یاد آجائے ایسا علم دین جسے آپ دیکھو تو دیکھ کر اللہ کا محبوب یاد آجائے ایسا علم دین جسے آپ دیکھو تو اللہ اور اس کے رسول کی یاد آجائے یہی لوگ اللہ 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 کے محبوب کے سچے وارث ہیں وہی علماء جو اللہ کے خوف میں زندگی گزرتے ہیں وہی انبیاء کرام کے سچے وارث ہیں اب یہ آپ کو کہیں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھے ہماری حالت کیا ہے اگر کوئی نماز پر تقریر کر دے تو لوگ اسی کے برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر نشیڑیوں کے اوپر تقریر کر دو تو نشیڑی نراض سوت کے اوپر تقریر کر دو تو جو لوگ یہ دھندہ کر رہے ہیں وہ لوگ نراض اب آپ ہمیں بتائیے اگر ہم لوگ آپ کو نہیں سمجھائیں تو پھر کون سمجھائے گا میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیے اپنے فیوچر کو سواریے اپنے مستقبل کو بنائیے جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے ورنہ یاد رکھنا ہم سب ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں جب موت آئے گی تو آپ کے جسموں سے آپ کے لباس کو اتار لیا جائے گا اتار کر سادہ سا سمپل سا چار گس کا ٹکڑا جسم پر لپیٹ کر جسے دنیا کفن کے نام سے جانتی ہے آپ کو قبر میں اتار دیا جائے گا تختے لگائے جائیں گے پڑھ کر آپ کو قبر میں دبا دیا جائے گا آپ مجھے بتائیں قبر میں کون آپ کو بچانے کے لیے آئے گا قبر میں کون آپ کا پرسان حال ہوگا کیا کسی کا باپ اپنے بیٹے کو قبر میں جا کر بچا سکتا ہے کیا کسی کی ماں اپنے بیٹے کو قبر میں جا کر بچا سکتی ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں کان کھول کر سن لو میرے اور آپ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جو یہ مسلمان احکام قرآن پر عمل نہیں کرتا میری سنت پر عمل نہیں کرتا جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام قبر انسان کو کیسے دباتی ہے سرکار نے فرمایا اگر مرنے والا گنہگار ہے گناہ کر کے قبر میں آیا ہے تو قبر اسے ایسے دباتی ہے دعائی سائٹ کی پسلیاں بائی سائٹ میں اور بائی سائٹ کی پسلیاں داہینی سائٹ میں اللہ اللہ ذرا خور کریں آج دنیا کے اندر بڑے سے بڑا طاقتور ہو بڑے سے بڑا پہلوان ہو بڑے سے بڑا قوی ہو اگر ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے نا تو بعض مرتبہ تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان زمین پہ ایڑیاں رگل رگل کر دم توڑ دیتا ہے اللہ اللہ جب قبر میں داہینی سائٹ کی پسلیاں بائیں سائٹ میں اور بائیں سائٹ کی پسلیاں داہینی سائٹ میں آ جائیں گی آپ کو کون بچانے کے لیے آئے گا کون آپ کا پرسانی حال ہوگا کون آپ کی مدد کرے گا یہی تک نہیں پھر سرکار فرماتے ہیں قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے ان کے آنے کا انداز بڑا نرالہ ہے اپنے دانتوں سے اور ناخونوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں اور گرجدار لہجے میں قبر والے سے کہتے ہیں من ربو کا اٹھ بول 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 تیرا رب کون ہے اگر اس نے نماز نہیں پڑی ہے احکام قرآن پر عمل نہیں کیا ہے چہرے پر داڑی نہیں رکھی ہے شب و روز گناہوں میں گزارے ہیں یہ کہے گا ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا فرشتہ ایک گرج مارے گا اور ستر گز زمین کے اندر دھانس دے گا اللہ اللہ پھر اپنے ناخونوں سے زمین کو چیر کر اسے کیچے گا کہے گا بول 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 تیرا رب کون ہے یہ کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا فرشتہ پھر ایک گرج مارے گا ستر گز زمین کے اندر دھانس دے گا پھر اپنے ناخونوں سے زمین کو چیر کر اسے نکالا جائے گا پھر فرشتہ کہے گا بول تیرا رب کون ہے یہ رو رو کر کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا حاتف غیبی سے آواز آئے گی فرشتو میرا یہ بندہ جھوٹا ہے علماء اہل سنت نے اسے جلسوں کے اسٹیجوں سے سمجھایا تھا ملاد شریف کے ممبروں سے سمجھایا تھا مساجدوں کے ممبروں سے سمجھایا تھا مگر اس نے کسی کی بات نہ مانی دنیاوی لذتوں میں پڑھ کر اس نے اپنے آپ کو تباہ و حلاک کر لیا اب آواز آئے گی فرشتو اس کی قبر کی طرف جہنم سے کھڑکی کھول دو اس کی قبر میں آگ کا بستر بچھا دو اللہ اکبر پھر اسے تارکول کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کے کپڑوں میں اس کے لباس میں جب آگ لگے گی تو سر سے اونچی لپٹے اٹھ رہی ہوں گی یہ کہے گا فرشتو مجھے بھوک لگی ہے کھانے کے لیے کچھ دو تو اسے ایک کڑوا اور کانٹو دار فل کھانے کے لیے دیا جائے گا جیسے یہ اس فل کو کھائے گا اس کے گلے میں کانٹے اٹک جائیں گے اور اس فل کی کڑواہت اتنی ہے جس درخت کا وہ فل ہوگا سرکار فرماتے ہیں اگر اس پیڑ کی اس درخت کی ہوا دنیا میں چلا دی جائے تو تمام دنیا کی جاندار مخلوق اس پیڑ کی ہوا کی کڑواہت سے مر جائے گی ہلاک ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی اتنا کڑوا فل کھلایا جائے گا یہ چیخیں مارے گا کہے گا فرشتو مجھے پینے کے لیے پانی دو پھر فرشتے جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ اور مواد نکل لہا ہوگا وہ اسے پینے کے لیے دیا جائے گا یہ کہے گا فرشتو مجھے پینے کے لیے پانی دو بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے فرشتے اسے پینے کے لیے اتنا کرم پانی دیں گے جیسے یہ پانی کو پیے گا اس کے پیٹ کی تمام آتے گل کر پشاپ کے راستے سے باہر ہو جائیں گی اللہ اللہ ذرا غور کریں کیا آپ کو قبر میں نہیں جانا ہے کیا آپ کو موت نہیں آئے گی آپ سب سمجھدار ہیں اقل و بصیرت والے لوگ ہیں آپ سمجھیں گے موت سے ہم نہیں بچ سکتے ایک دن موت ہم تک پہنچ کر رہے گی اور جب موت آئے گی تو ہمیں قبر میں جانا ہے میرے بھائی جو نماز نہیں پڑتا وہ ذرا غور کرے قبر میں اس کا کیا بنے گا جو احکام قرآن پر عمل نہیں کرتا وہ ذرا غور کرے قبر میں اس کا کیا بنے گا جو انسان گناہوں میں زندگی گزر رہا ذرا غور کرے قبر میں اس کا کیا بنے گا آؤ آؤ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ نمازوں کے پاوند ہو جاؤ احکام قرآن پر عمل کرو سنت رسول پر عمل کرو اور دنیا والوں کو یہ بتاتو اے دنیا والوں ہمیں تم سے محبت نہیں ہے ہمیں تو مدینے والے مصطفیس پڑھو گے نا نماز انشاءاللہ ارے یار اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو کیا انٹینے والے پڑھنے کے لیے تھوڑی آنگے یار پھر شکایت کر رہے ہیں وہ لیں وہاں مسجد توڑ دی وہاں مسجد توڑ دی وہاں مسجد توڑ دی ارے جب آپ نماز نہیں پڑھو گے تو لوگ آپ کے مسجدوں کو توڑیں گے مگر آپ کو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہو رہی کہ آپ مسجد میں جاتے ہاتھ اٹھاتے ان بدبختوں کے لیے کم سے کم بددوائی فرما دیتے مگر نہیں جیسا کل معاملہ چل رہا تھا ویسے ہی آج چل رہا ہے آج طرح طرح سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا نہیں ہو رہا ہے جبر ہو رہا نہیں ہو رہا اور کتنے بدبخت اٹھتے ہیں کوئی ماذا اللہ نبی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا کوئی نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے کوئی سیدہ طیبہ طاہیرہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے میں ایک بات آپ کو بتاؤں ایک رامگیری نام کا خبیص بدبخت اس نے پیغمبر آزم کو گالیاں دیں سیدہ آئیشہ کو گالیاں دیں آپ نے اس کے جواب میں کیا کہا میں آپ سے کچھ کہنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے نبی کی محبت میں اللہ کے خوف میں ٹوک کر نماز پڑھئے مدد پردیش کے ایک حاجی صاحب ہیں جن کا نام حاجی شہزاد ہے جب رامگیری نے نبی کو گالیاں دیں تو حاجی شہزاد صاحب نے اپنے محلے کے لوگوں کو جمع کیا قوتوالی میں تھانے میں پہنچ گئے اس کے خلاف ایف آئی آر کرنے کے لیے تاکہ پولیس اسے اریسٹ کرے اور اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے حاجی شہزاد صاحب ایف آئی آر کرانے کے لیے گئے تھے اب انہی لوگوں میں کچھ نشیڑی وغیرہ شامل ہو گئے اب معلوم نہیں انہوں نے پتر وغیرہ مار دیے یا کیا ہوا وہاں پہ ہنگامہ ہو گیا وائلینس ہو گیا وہاں پہ جو ہے ترہاں ترہاں سے پتراب ہو گیا کس نے کیا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چل بایا تھانے کے اندر توڑ فوڑ ہو گئی اب اس رامگیری کے خلاف ایف آئی آر پتہ نہیں انہوں نے کی یا نہیں کی مگر الٹا حاجی شہزاد کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی جس ظالم کو پکڑ کر جیل میں ڈالنا چاہیے تھا وہ کھلا گھوم رہا ہے اسے جو ہے اسے جو ہے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے محضر اللہ بہت سارے لوگ جو اسے سپورٹ کرنے والے وہ اسے چڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو بول ہم تیری سپورٹ میں ہیں اس سے پوچھا گیا بھئی تو نے جو نبی کو گالیاں دیئے ہیں اس ظالم نے کہا میں نے بالکل صحیح کہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے الٹا حاجی شہزاد صاحب جو ایف آئی آر کرانے گئے تھے کھانے میں کچھ نشیڑیوں نے توڑ فڑ کر دی یا کیا ہوا والہ علم تو الٹا حاجی شہزاد کے اوپر ایف آئی آر ہوئی بالکل آنن فانن میں پرشاسن نے کارروائی کرتے ہوئے حاجی شہزاد کا مکان توڑ دیا اور مکان بھی کوئی معمولی مکان نہیں تھا سولہ کروڑ کی لاغت سے حاجی شہزاد نے وہ مکان بنایا تھا اور اسی مکان کے اندر حاجی شہزاد کی تین گاڑیاں کھڑی تھی ایک فورچونر ایک کریٹا اور ایک اوڈی جن کی قیمت تقریباً ایک کروڑ تھی سولہ کروڑ کا مکان توڑا گیا حاجی شہزاد نے کہا کہ مجھے گاڑیاں تو نکال لیں دو گاڑیاں بھی نہیں نکال لیں دی گئی گاڑیاں بھی توڑ دی سترہ کروڑ کا نقصان جب حاجی شہزاد کو پہنچا دیا گیا تو ایک نیوز ریپورٹر حاجی شہزاد کے پاس پہنچا مائک آگے کر دیا اور کہنے لگا حاجی صاحب نامو سے رسالت کے خاطر آواز اٹھائی تھی نبی کی عزت کی خاطر بولے تھے سترہ کروڑ کا نقصان ہو گیا کیا اب بھی نبی کی عزت کی خاطر بولو گے میں تو حاجی شہزاد کی حمد اور حوصلے کو سلام کرتا ہوں سترہ کروڑ کا نقصان اس بندے کا ہوا جب اس سے پوچھا گیا کیا اب بھی نبی کی عزت کی خاطر بولو گے تو حاجی شہزاد نے بے خوف ہو کر جواب دیا تھا اے لوگوں سنو اے ظالموں سنو اے بدبختوں سنو تم نے میرا مکان توڑ دیا میری گاڑیاں توڑ دی سترہ کروڑ کا نقصان مجھے پہنچا دیا ارے یہ تو دنیاوی دولت کی بات ہے صرف سترہ کروڑ کی بات ہے حاجی شہزاد نے کہا تھا تم میرا سر کاٹ دو میرے جسم کے اندر جب تک ایک بھی خون کا قطرہ باقی رہے گا میں نبی کی عزت کی خاطر بولتا رہا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں ان ظالموں کو بتاتا ہوں کہ صرف حاجی شہزاد نہیں بلکہ مسلمان کا بچہ بچہ جب تک جسم کے اندر خون کا ایک بھی قطرہ باقی رہے گا نبی کی غلامی میں بلتا رہے گا بے شک بے شک زندہ باز زندہ باز زندہ باز آپ نے جو ہے نمازیں چھوڑ دی قرآن پڑھنا چھوڑ دیا آخری بات آپ اپنی پوری بستی میں ایک بھی گھر مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے جس گھر میں بیماری یا پریشانی نہیں ہے ہے نہیں مگر اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے کے لئے تیار نہیں قرآن پڑھنے ان بیماریوں کا پریشانیوں کا سبب کیا اگر آپ قرآن سے معلوم کریں گے تو قرآن کہے گا رب فرماتا تم پر جو یہ مصیبت پہنچی ہے یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور تم نے جو گناہ کیے نا اس میں سے زیادہ تر تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے درگزر فرما دیتا ہے تو میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ اپنے آپ کو صدھارو ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارو اگر زیادہ بھی نہ ہو سکے تو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے بعد کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ سرکار پر درود پاک ضرور پڑھیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ اور ایک درود پاک میں آپ کو پڑھوا دوں چھوٹا سا درود پاک ہے لوگ بہت آتے ہیں وہ لے سیئے صاحب کما بہت رہے ہیں مگر گھر کے اندر برکت نہیں ہو رہی کوئی تعویز دے دو گھر کے اندر سے بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی کوئی تعویز دے دو اگر کیسی بھی بیماری ہے میں نے کینسر کے مریضوں کو قاری صاحب یہ درود پاک بتایا انہوں نے چند دن پڑھا یا پڑھ کر دم کر دیا تو اللہ نے کینسر جیسی بیماری سے انہیں نجات دے دی بہت سارے لوگ جنہیں کاروبار میں گھٹا ہو رہا تھا انہیں پڑھنے کے لیے بتایا تو اللہ نے انہیں مالا مال کر دیا اگر آپ یہ چاہتے ہو غریبی دور ہو جائے بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات مل جائے پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور جو درود پاک میں آپ کو سکھا رہا ہوں اب آپ اس کی فضیلت سمات کر لیں سرکار پر جب کوئی مسلمان اس درود پاک کو ایک مرتبہ بھیجتا ہے ایک مرتبہ جب مومن اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ ستر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پڑھنے والے کے نام اعمال میں ایک سال تک نیکیاں لکھتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ ستر فرشتے لکھیں گے ایک ہزار سال تک نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی کہ آپ میں سے کوئی ایک ہزار سال تک زندہ رہے گا اور درود پاک پڑھ کے مر گئے تو آپ قبر میں ہوں گے نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گے فائدے کا سودا ہے یا نہیں ہے کم ہے سواب اگر کم ہوگا تو یہ علماء سے زیادہ بھی بتا دیں گے بگر آپ پڑھو تو صحیح یا کم سے کہوں اور یا ہم آپ کو نہیں سمجھانگے تو پھر کسے جا کے سمجھا تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معدی وانہ گزارش کر رہا ہوں اللہ رسول کا واسطہ دے رہا ہوں آج کے بعد نماز قضا مت کرنا چہرے پہ دانیاں رکھو اللہ اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزارو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کیے جانے میں شب و روز کے انقلاب میں اقل والوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں